لِبَّيْكَ اللَّهُمْ لَا حَلِ pudْءٍ لَا سَحِیَةً لَا عَلَىتْ اِلَّا الْحَمَّ وَنْ نَعَرَبَ لَكَ وَلْقُ اللَّهُمْ لَا سَحِیَةً لَا نمبر ساتھ حج سے واپسی پر رشتہ داروں کے لئے جوڑے اور تخف تہائف لانا حج اسلام کا ایک عظیم الشان رکنہ ہے اور بہت بڑی نعمت ہے اس کی ادائیگی پر اگر کوئی شخص بطور شکریہ کے اپنے عائزہ و اقارب اور دوست و احباب کے لئے جوڑے تحف تحائف لاوے تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے بلکہ یہ آپسی محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تحادو تحابو کہ آپس میں تحف تحائف دیا کرو اس سے آپس میں محبت میں اضافہ ہوگا اے لاو سنن لیکن آج کل اپنے عائزہ و اقارب اور دوست و احباب کو جوڑے و تحف تحائف دینا ضروری سمجھا جاتا ہے اور نہ دینے پر حاجی صاحب کو ایک لمبے عرصے تک تانے سنائے جاتے ہیں ایسی صورتحال میں حاجی صاحب کا اپنے عائزہ و اقارب اور دوست و احباب کو جوڑے و تحف تحائف دینا ایک رسم کے طور پر ہے جس کا ترک لازم ہے اور اس وقت حاجی صاحب کے عائزہ و اقارب اور دوست و احباب کو تحف تحائف لینا بھی درست نہ ہوگا حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی کمال اس کی دلی رضا مندی کے بغیر لینا درست نہیں ہے مشکات ہاں البتہ حاجی صاحب رسم و رواج کا پابند ہوئے بغیر محض محبت کے خاطر اپنے عائزہ و اقارب اور دوست و احباب کو حد سے واپسی پر جوڑے تحف تحائف دیوے تو اس کا دینا بھی درست ہے اور اس کے عائزہ و اقارب اور دوست و احباب کے لئے اس کا لینا بھی درست ہے حلال مال سے حج اور عمرہ کرنا حج یا عمرہ کے لئے حلال اور پاکیزہ مال فراہم کرنا لازم اور ضروری ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ پاک مال ہی کی عبادت قبول کرتا ہے حرام اور مشتبے مال سے حج یا عمرہ کرنا جائز نہیں اس سے حج یا عمرہ قبول نہ ہوگا حدیث شریف میں آتا ہے کہ حاجی حلال مال سے حج کے لئے روانہ ہو کر لبائک اللہم لبائک کہتا ہے تو آسمانوں سے آواز آتی ہے لبائک وسادائک تیرا مال حلال تیرا توشہ حلال تیری سواری حلال اور تیرا حج مقبول اور مبرور ہے جس میں کوئی گناہ اور برائی نہیں ہے اور جب مال حرام سے حج کے لئے روانہ ہو کر لبائک کہتا ہے تو آسمانوں سے ایک ندہ آتی ہے لا لبائک ولا سادائک تیرا توشہ حرام تیرا نفقہ حرام اور سفر خرچ حرام اور تیرا حج گناہ اور معاصیت ہے اس لئے تیرا حج اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہو سکتا اس لئے خاص طور پر حج میں حرام اور مشتبے رقم لکانے سے احتراز ضروری ہے سفر حج میں لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے اور سخت گفتگو کرنا سفر حج میں لڑائی جھگڑے سے بہت دور رہنے کا حکم ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ رشاد فرمایا ہے فَلَا رَفَّسَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجْ سُرِ بَقْرَا حج کے سفر میں یا حج کا احرام باندھ لینے کے بعد عورتوں سے بے حجاب ہونا اور گناہ کرنا اور لوگوں سے ڑائی جھگڑا اور سخت تقلامی کرنا جائیز نہیں ہے سفر حج میں دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض لوگ لڑنے پر طولے ہوئے ہوتے ہیں خاص طور پر جہاز پر سوار ہوتے وقت جگہ لینے کے لئے بہت ہی لڑائیا ہوتی ہے خدوث سے تجاوز کر کے غالم گلوچ اور مارپیٹ تک کی نوبت پہنچ جاتی ہے اسی طرح جدہ ائرپورٹ پر پہنچنے کے بعد مکہ تل مکرمہ جانے کے لئے بسو پر سواری کے وقت نہائی شرمناک انداز اختیار کر لیتے ہیں اور معلم کے لوگوں کے ساتھ لڑنے لگتے ہیں اسی طرح مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانے کے لئے بسو پر سوار ہوتے وقت بھی عجیب منظر ہوتا ہے یہ تمام مواقع بڑی آزمائش کے ہے ایسے ہی مکہ مکرمہ سے مدینہ پہنچنے کے لئے پھر مینہ سے عرفات جانے کے لئے بسو پر سوار ہونے میں بہت زیادہ دھکا مکی ہوتی ہے ایسے مواقع میں اپنے لئے یہ تیہ کر لیا جائے کہ ہمیں ہر تکلیف برداشت کرنی ہے دوسروں کی دھکا مکی اور سخت تکلامی کا جواب نہیں دینا ہے اور یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنی چاہیے دوسروں کی طرف سے ہم کو کتنی تکلیف پہنچ جائے سبر کے ستون کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے اور ان تمام چیزوں سے اپنے کو دور رکھ کر پورے سفر میں کسرت کے ساتھ اللہ کا ذکر اور تلبیہ میں اپنے آپ کو مشغول رکھے دوسروں کی دے لیا جائے لیا جائے لا شریف لکھ